مزار بناو حضور علیہ السلام نے قبر پر عمارت بنانے کو منع کیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ بنا عن القبر جو ہے وہ منع ہے بنا عن القبر یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانا اس سے مراد یہ کہ یہ قبر ہے تو قبر کے اوپر بلکل قطب منار کی طرح یہ منار پاکستان کی طرح منار کھڑا کرنا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دورا قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے کبھی آپ جھان کر ان کے قبرستان میں دیکھیں تو ان کی قبریں بلکل ایک گمبت کی طرح ہونسی ہوتی ہیں گمبت کی طرح جو ساؤت افریقہ گئے ہیں جو یو ایسائی گئے ہیں یوکے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں باقاعدہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان ہیں تو ان کی بہت قبریں کم ہوتی ہیں بلکہ اصل بلکہ کئی قصر سے قبروں کے اوپر بڑے بڑے منار بنے ہوتے ہیں این قبر کے اوپر یعنی یہ اصل قبری مردہ لیٹا ہوا ہے کسی کے اوپر منار بنایا جاتا ہے کسی کے اوپر منار بنایا جاتا ہے جب میرے آقا مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار نے مدینہ میں یہودیوں کے ایسی خبریں دیکھی اور آج بھی اگر آپ دیکھیں میں نے دربن کی قبرستان کا خاص طور پر اس حوالے سے سرویہ کیا یو ایس اے کے اندر میں نے شکاکو قبرستان کے اندر جا کر دیکھا اور کئی اور قبرستانوں کے اندر میں نے دیکھا یہاں پر اگر آپ جائیں دور نہ جائیے تو یہاں پر آپ جس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ شارف حیصل پر گورا قبرستان اگر آپ جائیے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے این قبر کے اوپر یہ مردہ لیٹا ہوا ہے اس کی قبر کے اوپر صرف امارت نہیں ہوتی میرے دوستو اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوتی فوٹو بھی ہوتی کسی کو سیدہ مریم کی طرح منصوب کرتے ہیں ججس کی طرح منصوب کرتے ہیں یا مختلف ان کے نظریے یا اسی مردے کی لگائی جائے سرکان دوالم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے سرسل تھی ان کی قبروں پر فوٹو لگی بھی تھی کیا لگی بھی تھی فوٹو اور ان کی قبریں لمبی اونچی اونچی تھی آپ سمجھ گئے اونچی سے مراد کیا ہے اونچی سے مراد یہ گمبد نہیں ہوئی آگا اونچی سے مراد یہ ہے کہ این قبر کے اوپر امارت یعنی مردے کے جسم کے اوپر ہی امارت کھڑی کر دی گئی اور اس پر فوٹو لگی ہے تو بخاری شریف کتاب الجنائد موجود ہے سرکان نے حضرت علی کو بلایا کہ آؤ علی جب مدینہ پر مکمل تسلط ہو گیا حضرت علی نے سرکان نے فرما ہر اس قبر کو توڑ دو کہ جس پر امارت بنی گی ہے اور جس پر تصویریں بنی گی ہیں حضرت سیدن علی رضی اللہ عنہ نے ہر اس قبر کو توڑ دیا انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ کا گمبد گرائیا سیدہ فاطمہ کا گمبد گرائیا سیدہ شہدہ کا گمبد گرائیا حضرت اسمان غنی کا گمبد گرائیا اور تقریباً دس ہزار کے قریب صحابہ اور اہل بیعت کے گمبد مدینہ شریف کے اندر گرائے گئے جنت المعلا میں گرائے گئے جنت البقی میں گرائے اس کا رات ہے یہ قبروں پر امارت سمجھ گئے اس پر تو یہ گمبد جو ہے یہ قبر پر امارت نہیں ہے یہ قبر کے گرد امارت ہو سمجھ رہے ہیں قبر کے کیا ہے یہ حال قبر ہے حضور نے حال قبر کو منع کیا جس طرح میں نے گورا قبرستان کی آپ کو مثال دی تو یہ جو بزرگوں اور اولیاء کی مزار کے قریب جو عمارت بنائی جاتی ہے یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا اس کے عرد گرد ہوتی ہے اور گمبت بھی جو ہوتا ہے اس کی دیوار قبر کے اوپر نہیں رکھی جاتی ہے ولی کے دسم پر نہیں رکھی جاتی ہے بلکہ حضرت اولیاء یہاں عرام فرما رہے ہیں تو دیواریں وہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ قبر پر عمارت ہے میں نے کہا پھر تو تم بچ نہیں سکتے بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کو کھلے میدان میں نہیں رکھا گیا بلکہ سرکار کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا اور حضرت عائشہ کے حجرے کی چار دیواریاں تھی اور اس کی چھت تھی ہم کہاں اگر گمبت بنانا ناجائز ہے تو صحابہ کا اجمع تھا اور حضرت عبو بکر خود موجود تھے حضرت عمر خود موجود تھے سارے صحابہ موجود تھے سرکار کی مزار مقدس جو جگہ بنی ہے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے اور وہ حجرہ چٹیل میدان نہیں تھا بیابان نہیں تھا اس کی عمارت تھی اس پر کمرہ تھا چھت تھی تو لہٰذا دیکھیں قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے قبر کے عرض گرم عمارت بنانا جائز ہے قبر پر عمارت بنانا جائز ہے